کانپور کے فیل کھانا تھانا چھتر میں ہوئی ہتیا کی واردات کا پولیس نے اناوراڑ کر دیا ہے پولیس نے واردات کو انجام دینے والے چار آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق پیسوں کے لیندین کے چکر میں ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا پولیس اپایوک تپوروی نے پریز واردہ کے دورہ جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ گپتار گھاٹ پر شیوہ نام کے لڑکے کا شوہ ملا تھا جانچ پرتال نے پتا چلا کہ یہ سبھی آٹو چالک ہیں اور پیسوں کو لے کر ان کا آپس میں بباد ہوا تھا جس کے بعد چاروں لوگوں نے پہلے شیوہ کو مارا پیٹا اور پھر گنگا میں ڈبو کر اس کی ہتیا کر دی ہتیا کی واردات کو انجام دینے والے لنکیش آکاش کلو اور گورو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کانپور سے سمواد داتا کمرالم کی ریپورٹ یہ کل یہ کل کا پرکرن ہے یہ تھانا فیل کھانا چھتر کے اندر گپتار گھاٹ وہاں پر سوچنا ملی تھی کہ ایک بیکتی کی مفتی ہو گئی ہے اور اس لوگوں نے اس کو بگو کے مانگ دیا تتکال موقع پولیس مہنچی ہے اور اس میں میں بتا دوں کہ ایک لڑکا ہے جو شیوہ اور کافلہ کر کے نام وہاں پر اس کی باڈی ملی تھی جو وہاں پر جو آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کری گئی تو یہ بتا چلا کہ اس کے آئے بیواد کاز بیواد لنکیش آکاش کلو اور گورو سے ہوا تھا کچھ دیر پہلے ہی یہ آپس میں سبھی لوگ آٹو چلاتے ہیں سارے لوگ اور ان کا چونکہ جو لنکیش تھا اسی نے شیوہ کو ایک آٹو کرائے پر دلوائے تھا اس کے اوپر چار ازار روپے کا کچھ چلان ہو گیا تھا چلان کے پیسے کو لے کے ہی ان کا آپس میں بیواد بیواد ہوا تو شیوہ نے پہلے لنکیش کے اوپر کچھ ہیٹ سے پرہاڑ کیا پھر ان چاروں نے مل کے اس کے اوپر چوٹ ماری اور پھر اس کو گنگاندی میں ڈبوکی واپس کے ہتیا پتی پولیس نے کوس مارٹم کیلو باڈی کو دھوچ دیا جو یہ شیوہ ہے یہ مولتا نپال کا ہے اور ابھی حال فلال میں شکلا گنج میں رہتا ہے اس کے پریوار والے لوگ آگئے تھے اس کے مواب اور ہم لوگوں نے مقدمہ سے پنجی گریت کر لیا گیا اور آگے کی اگریم کاروئی کرائی جائے جو لوگ بنامت ہوئے صرف جن لوگوں کو پتلا ہے یہ موقع بھی ملے کچھ دھنوں سے بنامت دیکھیں یہ جو چار لوگ جب وہاں پہ پوری ڈیٹیل ان سے پوچھتا چھوئی ہے تو چار لوگ نام نکل کے آئے ہیں اور انہی کا نام افائر میں لکھے گئے ہیں ان کو بعد میں پولیس نے جو ایک موقع سے جو لڑکا ہے لنکیش پکڑا گیا اسی کے نشان دے ہی جو پاکی کے تین ابیوکت بھی گرفتار ہوگئے تو چاروں نام جد ابیوکتوں گرفتار ہوگئے ان کو ہم لوگ دیوت کاروئی کرتے ہو جیل بھیجنا اور آگے بھی گرفتار کرنا سر اٹو مالی تھی جو سنتوش اس کا کوئی رول ہے دیکھیں جو سنتوش تھا اس کا یہی رول ہے کہ جو لنکیش اور شیوہ کے بیچ میں اس نے قرائے جو آٹو وہ دلائیا تھا اور ابھی تک مارنے اور اس کے چیز میں کوئی ابھی پوستاج میں چیزیں نہیں نکل گیا ہیں کیونکہ یہ لوگ شراب کے نشے میں بھی تھے کل سارے ہی لوگ تو مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ باد بیواد ہوا اور یہ موقع کی گھٹنا ہے اس پرکار سے ہی گے ابھی تک سنتوش تھا کوئی ایساس رول نہیں پھر بھی ہم لوگ پوستاج اور جاری رکھیں گے بیویشنا میں اگر نکل گیا تھا تو اس کے خلافے دیکھیں جو ریاض ہے اس نے سوچنا وہاں پہ یہ کیونکہ یہ ساتھ میں آیا تھا شیوہ کے ساتھ میں یہ موقع پہ میں ملا تھا اس نے جو لوگ بھی بتا رہے ہیں اس نے وہاں پہ ہلپ کری تھی شیوہ کی بچانے میں اور پریوار والوں نے بھی پریوار والے کے ساتھ میں بھی تھائی تو ایسا اس کے اوپر کوئی سندگ چیز نہیں نکل گیا ہے فیملی نے جو نام بھی لکھائیں وہ انہی چاروں لوگوں کے نام لکھائیں جو ریاض تھا اس کا نام ایسے نہیں آیا باکی اس نے شیوہ کی ہل بھی گیتی ایسا پہ کچھ رو